بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو مائن ایم شفیق گولان ٹریننگ سوال کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے میموری کارڈ SSD کارڈ USB فلیش ٹرائب آپ میموری جو کو کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں دوستو میرا ایک SSD کارڈ ہے جو 16 GB کا ہے جو کہ کم ہوکی تکیبن 16 MP کا رہ گیا ہے تو اس طرح کی پرابلن بہت سارے ہوتے ہیں جو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح ریپیئر کر سکتے ہیں دوستو اپنی نئی ویڈیو پر جانے سے پہلے سپی روایت اپنے آنے والے دیں دوستو سے گزارش آگے اگر وہ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سابسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے میں آپ کو اپنا میموری کارڈ انسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے اپنا میموری کارڈ انسٹ کر لیا ہے انسٹ کرنے کے بعد میں نے اپنا مائی کمپیوٹر اوپن کیا دیس پیسی دیس پیسی کو اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایٹین پوائنٹ ایڈ ایم بی فری اوپ سپیس ہے اس میں اگر میں اس سے بھی زیادہ کیا اگر کوئی چیز اس میں پیسٹ کرنا چاہوں سپوز میں اس میں ایک 22 ایم بی کا سافٹر ہے تو سپوز کوئی بھی یہی کر کے دیکھ رہتے ہیں یہ 18 ایم بی کا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18 ایم بی کا سافٹر اس میں نہیں وہ کہہ رہا ہے اس کی سپیس کم ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کو جیسے بھی آپ فارمیٹنگ کرنا چاہیں آپ وہ کرتے رہیں وہ ایز ایز ہی رہے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس پر منج پر آنا ہے اپنے مائی کمپیٹر میں منج پر منج پر آنے کے بعد کھوٹا سا ویٹ کریں گے جیسے ہم منج پر آگئے آپ دیکھیں یہاں پر ایک سیکنڈ لاسٹ آپشن ہوگی ڈسک منجمنٹ آپ نے اس پر کلک کرنے جیسے ہمیں اس پر کلک کریں گے پھرا سرویٹ کریں گے کیونکہ یہ سسٹم کنیکٹ کر رہا ہے ورچول ڈسک ٹرائیو پر ڈسک سرور پر اور آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ انالوکیٹڈ جو ہے وہ 14.7 تیجی پی کیونکہ یہ میرا 16 جی پی کا کارڈ ہے تو یہ ہوگا تو میں کہ کرتا ہوں اس کو یہاں پر ڈلیٹ وولیوم کلک کرتا ہوں جیسے میں ڈلیٹ وولیوم پر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ ڈلیٹ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں یہاں پر 14.72 جی پی جی ہے جو اس کی سپیس ہے وہ آگئی اور یہاں پر بھی لیکن وہاں پر جو تھی وہ 16 ایم بی ہی آرہی تھی کیونکہ میں نے 18 ایم بی کا سوفیر جو وہ اس میں کافی کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں ہوا تو ہم نے کیا کہنا یہاں پر جتنی بھی پارٹیشنز ہوں گی ان کو اپنے اکیل اکیل سنگل سنگل پارٹیشن کو دلیٹ کر لینا ہے دلیٹ کرنے کے بعد اس کو نیو سیمپل اور نیکسٹ جیسے ہی نیکسٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں اس نے اس کی نیٹیل بتا دی اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد اس کی نیٹر وہ ایچ دے رہے تو ہم اس کو ایچھی رہنے دیں گے چینج کرنا چاہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو فیت تیٹو جس میں فارمیٹنگ کر رہے پہلے پارٹیشن کر رہے گا پھر اس کو فارمیٹ کر رہے گا تو یہاں پر آپ پھوٹا سا ویٹ کریں گے جیسے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح ہمارا جو میمری کارڈ ہے اس اسٹی کارڈ وہ پرپیئر ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہاں پر اس نے بتا دیا جی کہ نیو والیم ایچ ہے اور اس کی جو پارٹیشن ہے وہ انٹی ایف ایس فارمیٹنگ میں ہے اور ہیلتھ جو ہے وہ پرائمری پارٹیشن ہے 14.72 جی بی کی انٹی ایف ایس فارمیٹ ہے اور آپ کو اس کی میں کبیسٹی جو ہے وہ سسٹم پہ بھی چیک کروا دوں تو یہاں پر آپ دیکھیں سولہ 14.7 جی بی اور میں اس کو 18 ایم بی کا سوفٹر جو اس میں کپلی کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہ بہت ہی سپیل کے ساتھ اس میں کپلی ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں 18 ایم بی یہاں پر بھی ویزبل ہو چکا ہے اور اگر ہم اس کو ایزی ٹیزی رہنے دیں اور یہ ہمارا کارڈ جو ہے وہ بالکل اوکے ہو چکا ہے دوستو اس طریقے کار سے اپنا میموری کارڈ جو ہے وہ رپیر کر سکتے ہیں اور بہت سی آسانی کے ساتھ اپنے میموری کارڈ کی جو کپیسٹی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کپیسٹی آپ کی جو کم شو کرواتی ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ